تو تھوڑا سا اس سفر کو کرتے ہیں کہ بشر سے انسان بننے کے راستے میں جو سب سے بڑی چیز ہمیں محترم بناتی ہے اس کا نام ہے فکر اگر ہم میں فکر ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم میں انسان ہونے کے گن پائے جاتے ہیں یعنی ہمیں انسان کہا جا سکتا ہے کہ فیوچر میں ہم شاید انسانیت کی فہرست میں کہیں کھڑے ہو سکیں کیا ہے تو فکر ہے تو فکر جی دو جگہوں سے آپ کو ملتی ہے ایک ماں کی گود سے ملتی ہے ایک پاک غزہ سے ملتی ہے ماں کی گود اور پاک غزہ سنیں اگر ماں کی گود مل گئی ہے اور پاک غزہ نہیں ملی تو آپ کی قوم کا ہوگا اگر قوم کی خلاف ہوگا آپ نے غور نہیں کیا میں کیا کہہ رہا ہوں آپ نے غور نہیں کیا میری بات بہت دور تک جا رہی ہے دیکھئے اگر ماں کی گود مل گئی اور پاک غزہ نہیں ملی تو قرآن پڑھنے والا ہوگا اور قرآن کی آیتوں کے خلاف بات کر رہا ہوگا لیکن اگر ماں کی آگوش بھی ملی ہے اور پاک غزہ بھی ملی ہے تو زمانہ کوئی بھی ہو مختار ہوگا میں نے بہت بڑا جملہ آپ کے سامنے اور میں یہ جملہ کہا کرتا ہوں کہ شیعہ کا ہر بچہ مختار ہوتا ہے بس ابن زیاد کے سامنے آنے کی دیر ہوتی ہے اندر کا مختار بڑا ہو کے باہر آ جاتا